اسلام علیکم فرینڈز ایگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروخ اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گندم کے حوالے سے کیونکہ آپ دوستوں کے کافی زیادہ کوسٹنز ہوتے ہیں کہ گندم کی سپورٹ پرائز کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اسی حوالے سے آج آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گا کہ وفاق یعنی کہ وفاقی دار الحکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ستوبوں میں گندم کی سپورٹ پرائز کے حوالے سے شدید قسم کے اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں گزشتہ ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ستوبوں نے گندم کی سپورٹ پرائز مقرر کرنے کے حوالے سے اپنی تجاویز وفاقی حکومت کو بجوائی ہیں تو پھر اب اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ وفاقی اور سبائی حکومتوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور فوبوں نے اگر خود گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیلز سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان اختلافات کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں آج یہ بھی بتاؤں گا کہ وفاقی حکومت کب اپنی گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کرے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ سیلاب جن علاقوں میں آیا ہے ان کسانوں کے لیے وفاقی حکومت کیا پیکج پلان کر رہی ہے کیا مرات دی جائیں گی ان کسانوں کو تاکہ ان کے نکسانات کا ازالہ کیا جا سکے اور آخر میں آج کی ویڈیو میں جو گندم کے حوالے سے کرنٹ سینیریو ہے یعنی کہ کرنٹ اوپن مارگیٹ کے ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں گندم کی قیمتوں کے حوالے سے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی تو فرنڈ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گندم کی سپورٹ پرائز کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج پارلیمنٹ میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے وزارت سنت و تجارت کا اور اس میں وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکرام کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے پارلیمنٹ کو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب از خود صوبوں نے گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو صوبہ پنجاب ہے اس نے بھی اپنی گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کر دیا ہے سندھ نے بھی اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ خیبر پختون خانے بھی گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کر دیا ہے لیکن بلوچستان نے ابھی تک گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان نہیں کیا اس کی وجہ بھی میں آپ کو ون بائے ون شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں تو پنجاب نے جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ تین ہزار روپے فیمن کی جو قیمت ہے سپورٹ پرائیس اس کی تجویز بھیجوائی تھی وفاقی حکومت کو لیکن اب وفاقی حکومت کی جانب سے گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان کرنے سے قبل ہی پنجاب نے صوبائی کابینہ سے منظوری کے بعد گندم کی سپورٹ پرائیس کا پنجاب میں اعلان کر دیا ہے اور تین ہزار روپے کا ہی اعلان کیا گیا ہے اور جو وزیر اعلان ہیں پنجاب کے پرویز الائی انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ پنجاب میں جو گندم کی سپورٹ پرائیس ہے وہ تین ہزار روپے من ہوگی یعنی کہ فی چالیس کلو گرام کسان کو تین ہزار روپے دیے جائیں گے اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب نے ایک ختم لکھا تھا وفاقی حکومت کو جس میں دس لاکھ ٹن گندم مانگی گئی تھی پنجاب کی جانب سے لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس نے پنجاب کو جواب دے دیا یعنی کہ گندم یہ کہا کہ ابھی گندم فراہم نہیں کی جا سکتی اور گندم کے حوالے سے کافی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اگر آپ ہماری قدشتہ ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں تو میں نے کچھ ماہ قبل آپ سے یہ بتایا تھا آپ کو کہ پنجاب نے دس لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ وفاقی حکومت سے مانگی ہے اور پنجاب نے یہ کہا تھا جس سپیڈ سے گندم کی ریلیز کی جا رہی ہے کیونکہ اوپن مارکیٹ میں جو گندم کی قیمتیں زیادہ ہیں تو مارکیٹ میں جو ہے وہ آٹے کی دستیابی کو برقرار رکھنے کے لیے قبل از وقت ہی پنجاب نے اپنے جو سٹاک ہیں وہ فلور میں لوگوں کو ریلیز کرنا شروع کر دیئے تھے جس کی وجہ سے پنجاب نے یہ کہا تھا کہ اسی سپیڈ کے ساتھ اگر حکومت پنجاب اپنے سٹاک ریلیز کرتی رہی تو جنوری تک جو سرکاری سٹاک ہیں حکومت کے پاس یعنی کہ حکومت پنجاب کے پاس وہ ختم ہو جائیں گے اور حکومت کو دس لاکھ ٹن اضافی گندم کی ضرورت ہوگی لیکن اب جب وفاقی حکومت نے منع کر دیا ہے سٹاکس دینے سے اس کا بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وفاقی حکومت نے کیوں منع کیا ہے تو پنجاب نے جو ہے وہ از خود اس اختلاف کے بعد کہ وفاقی حکومت پنجاب کو گندم کے سٹاکس نہیں دے رہی تو حکومت نے اس بات کا انتظار کیے بغیر ہی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان کیا جائے اد خود ہی صوبہ پنجاب نے تین ہزار روپے من گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان کر دیا ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں سندھ کے حوالے سے تو سندھ نے بھی اپنی جو سپورٹ پرائیس ہے گندم کی اس کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سندھ نے بھی پہلے تو تجویز تین ہزار روپے فی من کی بجوائی تھی لیکن جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ذرعی رکبہ متاثر ہوا ہے وہ سندھ میں ہے اور وہاں ابھی تک پانی کھڑا ہے یعنی کہ سندھ میں ابھی پانی کو ذرعی زمینوں سے نکلنے میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریبا دو ماہ لگ جائیں گے اور گندم کی جو سوئنگ ہے یعنی کہ گندم کی جو کاشت ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہوگی تو اسی لیے جو وزیر اعلی سندھ ہیں انہوں نے کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ چار ہزار روپے فی من گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کسان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ایک تو تاخیر کا شکار ہوگی سندھ میں گندم اور اگر اچھی سپورٹ پرائیس نہ دی گئی تو کسان جو ہے وہ گندم کی بجائے کوئی اور فصل کاش کریں گے جس سے گندم کا بہران ایک مرتبہ پھر کڑا ہوگا تو گندم کے بہران پر قابو پانے کے لیے ہی وزیر اعلی سندھ نے چار ہزار روپے فی من گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان کیا ہے تیسرے نمبر پر اب بات کر لیتے ہیں صوبہ خیبر پخون خانہ کے حوالے سے تو وہاں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور چونکہ پنجاب نے تین ہزار روپے من گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان کیا ہے تو اسی لیے خیبر پخون خانہ بھی تین ہزار روپے فی من گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان کر دیا ہے اب صرف ایک صوبہ یعنی کہ صوبہ بلوچستان بچا ہے جس نے ابھی تک گندم کی سپورٹ پرائیس کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن صوبہ بلوچستان کی جانب سے بھی جو وفاقی حکومت کو تجویز بھیجوائی گئی تھی وہ بھی تین ہزار روپے پی من کی تجویز بجوائی گئی تھی لیکن صوبہ بلوچستان ابھی وفاقی حکومت کے اعلان کا انتظار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جب صوبوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو اگر یہ اختلافات حل نہیں ہوتے اور یکسا جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے وہ تیر نہیں کی جاتی تو اس کا الٹی میٹلی نقصان ہوگا حکومت کو بھی اور کسانوں کو بھی کیونکہ اس کے بعد جو پرائیوٹ سیکٹر ہے جو پلیئرز ہیں وہ کافی زیادہ متحرک ہو جائیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ گندم خریدی جائے اور بعد میں انسرٹینٹی کی صورتحال پیدا کی جائے جیسا کہ گلشتہ دو سالوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کسانوں کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو سٹاک کرنے والے لوگ ہیں وہ گندم کی بڑی مقدار سٹاک کر لیتے ہیں جس کے باعث حکومت کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور گندم امپورٹ کرنا پڑتی ہے اور پاکستان کی گندم جو ہے وہ مہنگے داموں سمگل ہو جاتی ہے تو یہ تمام صورتحال اگر حکومت اس میں کامیاب نہ ہو سکی کہ گندم کی یکسان جو سپورٹ پرائز ہے مقرر کرنے کے حوالے سے تو یہ صورتحال کا سامنا آئندہ سال بھی رہے گا وفاقی حکومت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کو یہ بتایا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں گندم کی سپورٹ پرائز کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا لیکن اس سے قبل وفاقی حکومت تمام صوبوں سے ایک مرتبہ پھر رابطہ کر رہی ہے اور اتفاقے رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے صوبوں کے ساتھ کے یکسان تمام صوبوں میں گندم کی سپورٹ پرائز ہو اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا ملک کو نقصان ہوگا کسان کو نقصان ہوگا کچھ دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ وفاقی حکومت صوبوں میں گندم کی سپورٹ پرائز مقرر کرنے کے حوالے سے اتفاقے رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا چلوں کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ وفاقی حکومت نے جو فی ایکر جو لاغت آتی ہے کسان کی گندم کی کاشت کے حوالے سے اس پر بات کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ورکنگ کی ہے وفاقی حکومت نے اس میں جو کسان حل چلاتا ہے کھارڈ ڈالتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بیج اور جتنے بھی اخراجات آتے ہیں گندم پر ان کو کیلکولیٹ کر کے حکومت نے ایک قیمت نکالی تھی کہ فی ایکر کسان کی جو لاغت آتی ہے ایک ایکر گندم کاشت کرنے پر وہ تقریباً پچیس سو روپے ہے لیکن کچھ دوست یہ سمجھے کہ شاید میں نے یہ بتا دیا ہے کہ پچیس سو روپے مان حکومت نے گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کر دیا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کچھ دوستوں کے کومنٹ آئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دیا جائے کہ یہ ایک کیلکولیشن کی تھی کہ کتنی لاغت آتی ہے ایک ایکر گندم کی کاشت پر تو اسی بنیاد پر حکومت نے مقرر کرنی تھی گندم کی سپورٹ پرائس تو یہ وہ اپ ڈیٹ تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جو سیلاب آیا ہوا ہے ملک میں اس میں سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا ہے اور اس میں ابھی دو ماہ لگیں گے تقریباً یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ میں جو پانی نکلنے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور تقریباً دسمبر میں جا کر سندھ کا کسان جو ہے وہ گندم کاشت کر سکے گا گو کہ گندم جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوگی لیکن وفاقی حکومت یہ پلان بنا رہی ہے کہ جن ایریاز میں سیلاب آیا ہے وہاں کسانوں کو بیج اور ڈی اے پی خاد حکومت کی جانب سے فرام کی جائے تاکہ جو گندم کی ہونے والی قلت ہے اس پر قابو پائے جا سکے کیونکہ کیونکہ ایک بڑی مقدار جو ہے وہ اگر حکومت ٹارگٹ پورے نہیں کر سکتی تو انپورٹ کرنی پڑے گی گندم کی اور جو گزشتہ دو ماہ کے عداد و شمار آئے ہیں ادارہ شماریات کی جانب سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں تقریباً 68 عرب روپے سے زائد کی گندم جو ہے وہ پاکستان میں درامت کی گئی ہے اور ابھی مزید گندم بھی درامت کی جارہی ہے گندم کے سٹاک نہ ہونے کی وجہ سے ہی پنجاب کو بھی گندم پر آہم نہیں کی جا سکی اب آخر میں تھوڑا سا ٹرینڈز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت گندم کے اوپن مارکیٹ میں ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں کافی زیادہ شوٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں جب سے یہ سلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کیونکہ جو پاسکو کے سٹاکس ہیں ان میں بھی چار عرب روپے کا نقصان ہوا ہے پاسکو کو کہ ان کے جو تین زون ہیں ان میں جو سٹاک کی گئی تھی گندم وہ گندم سلاب میں آ گئی ہے اور پانی سے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے اور پاسکو کے اپنے جو آداد و شمار ہیں کہ چار عرب روپے کی گندم ان کی متاثر ہو چکی ہے اور وفاقی دار الحکومت کی بات کرتا چلوں کہ جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں تو وفاقی دار الحکومت میں جو اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں ہیں وہ پیم تیس سو سے چھتیس سو کے درمیان پہنچ چکی ہیں درمیان ویری کر رہی ہیں گندم کی قیمتیں